عمران خان کی اپرویل ریٹنگ اس پاکستان میں اٹھاسی پرسنٹ تک پہنچ چپا ہے اٹھاسی پرسنٹ اٹھاسی پرسنٹ ایٹی ایٹ پرسنٹ پاکستانیوں کے محبترین لیڈر کو آپ جیل میں رکھو اور چور اچھکے آ کر اگر حکومت کریں گے تو ایکانومی کا تو بیڑا گھر کھونے ہی تھا دنیا جائے پرائیم منیسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا جناب والا ادھر جاپان وہاں پہ کارخانے سے آواز آ رہی تھی چون چون کہتا ہے اس طرح ملک ترقی کرتے ہیں یا کوئی نالائق بچہ اسکول میں پندرہ پرسنٹ نمبر لے کے آئے باپ پوچھے پدر کدر اس کونے میں ماں پوچھے پدر کدر اس کونے میں کہ یہ ایک ڈڈو بجٹ ہے ڈڈو بجٹ اس لیے پتہ نہیں سازش ہوئی ہے خارش وہ اوورسیس پاکستانی آج نیو یارک اور لندن کی سلکوں پہ قیدی نمبر 804 کی حمایت میں جل سے نکال رہے ہیں بجلی کے ایسی لوڈ شننگ ہے کہ لوگ زندگی سے تنگ آ چکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج عمران خان کے سپائی عبداللطیف نے قومی اسمبلی میں ایسی دھونہ دار تقریر کی کہ مخالفین کی چیخیں نکال دیں عبداللطیف کی تقریر اتنی دلچسپ اور دونہ دار تھی کہ مخالفین بھی خموشی سے سننے پر مجبور ہو گئے آئیں آپ بھی عمران خان کے دلیل ٹائگر کی دونہ دار تقریر سنیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں عبداللطیف صاحب کا مائک کھولیں وہ آگئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنا عبدو ایا کنا استعین صدقاللہ العظیم جنابی ڈیسپٹی سپیکر صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا جنابی والا بجٹ پہ تفصیل سے ہمارے آنریبل اپوزیشن لیڈر صاحب جناب عمر ایوب صاحب نے ایک میراتھان سپیچ کے ذریعے اس پر روشنی ڈالی اور انہوں نے ایک ٹرم یوز کیا کہ یہ ایک ڈڈو بجٹ ہے ڈڈو بجٹ اس لیے ڈڈو ڈڈو اس لیے ڈڈو اس لیے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈڈو صرف ایک خاص موسم میں آکے ایک مختلف قسم کے آوازیں نکالتا ہے اس آواز سے نہ کسی کو فائدہ اور نہ کسی کا بھلا ہوتا ہے اور انہوں نے بڑی زبردست طریقے سے اس ڈڈو کی ڈائسیکشن بھی کی تھی جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ہم جب نائن تھو اور ٹین میں ہوا کرتے تھے تو ہم نے بھی یہ ڈائسیکشن کیے جنابے والا آج ہر کوئی مان رہا ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایکنامک کرائسس میں ہے لیکن یہ ایکنامک کرائسس سر ابھی کی نہیں ہے یہ جب پی ڈی ایم ون کی وہ شروعات ہوئیں وہاں سے یہ کرائسس شروع ہوا ان لوگوں کو جو پاکستان کو ترقی کی راہ پہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے سکس پوائنٹ پلس سکس پلس پرسنٹ ایکنامک گروت جا رہی تھی انڈسٹی بہترین طریقے سے اپریٹ ہو رہی تھی کرنٹ خسارہ کم ہو رہا تھا اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں انویسمنٹ کر رہے تھے لیکن پتہ نہیں سازش ہوئی ہے خارش مجھے نہیں پتا بٹ سمتنگ رانگ ہیپنڈ اور سڈنلی جو ہے وہ چیز راتوں رات ایک رجیم چینج کری ذریعے وہ حکومت ختم کی گئی اور یہ حکومت ختم کرتے ہوئے یہ کیا یہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا چاہ رہے تھے جب چھے پرسنٹ گروت ہو رہی تھی تو پاکستان ان کے مطابق ڈیفالٹ کر رہا تھا اور جب مائنس ٹو پہ چلے گیا پاکستان تو پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا تھا یہ ان کی جی فلسفی ہے اور یہاں پہ جو لوگ کہہ رہے تھے جو سوڈو انٹیلیکچولز کہ پاکستان کو ہم کرائیسس سے بچا رہے ہیں آج پاکستان سے باہر کوئی ایک در دروازہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ جا کے انہوں نے خیرات نہ مانگی ہو اس طرح ڈیفالٹ سے بچائے جاتا ہے ڈیفالٹ سے بچانے کے بجائے آپ تو پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں سر یہ ایم ای نہیں ہوا یہ عام طور پر ہم سڑکوں پر دیکھتے ہیں جب بعض ٹرکس اور جو بسز ہوتے ہیں ان کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ کسی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے گروپ سیونٹی سیون کہیں پہ لکھا ہوتا ہے گروپ آٹھ سو اٹھاسی اور یہ گروپ فورٹی سیون جب سے آیا ہے پاکستان کا بیڑا غرق شروع ہوا فورٹی سیون گروپ یہ گروپ فورٹی سیون ہے فارم فورٹی سیون کی پیداوار اور بجڑ میں سب بہت سے خوبصورت انگریزی کے الفال فاز استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جی ہم بیرون مل پاکستانیز اوورسیس پاکستانیز کو فسلیٹیٹ کریں گے وہ پاکستان میں آخر اپنا پیسہ لگائیں گے ہاں جی آپ نے تو بڑی نیکی کی ہے اوورسیس پاکستانیز کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے اوورسیس بہن بھائیوں کو ووٹ کا حق دیا آپ نے ووٹ کا حق چھین لیا ان سے آپ کس مو سے آپ ان اوورسیس پاکستانیز کو کہتے ہیں کہ آپ آکے ہاں پر وہ کریں سرمایہ کاری کریں وہ اوورسیس پاکستانیز نیو یارک اور لندن کی سرکوں پر قیدی نمبر 804 کی حمایت میں جل سے نکال رہے ہیں آپ ادھر جائیں تو آپ کو ٹیماتروں کے سے استقبال ہوتا ہے وہ آپ کی بات پر یہاں پہ آکے وہ کریں گے سرمایہ کاری کریں گے اور سرمایہ کاری کریں بھی تو اس کا فیدہ کیا وہاں سے وہ بچارے ڈالرز بیشتے ہیں یہاں سے یہ ڈالر اٹھا کے منی لانڈرنگ کے ذریعے وہ دبائی اور یورپ میں اپنی جائدادیں خریدتے ہیں تو آپ کو جائداد خریدنے کے لیے یہ ہمارے جو بھائی بہنیں پاکستان سے باہر بیٹے ہیں وہ پاکستان کے خاطر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں وہ فارم 47 گروپ 47 کو پیسے دینے کے لیے نہیں تیار اس لیے یہ خاطر جمع رکھیں کہ ان کے بات پہ نہ کوئی انٹرنیشنل ایجنسی نہ کوئی بیرون ملک نہ بیرون ملک پاکستانی کوئی ان کے بات پہ اعتبار کر سکتا جنابے والا یہ خوبصورت باتیں کرنے لے گئے ہیں جی پی ایس ڈی پی ہم نے بڑی پندرو پی ایس ڈی پی پندرو سو عرب روپے کا پی ایس ڈی پی جنابے والا دو ڈسٹرک کی نمائندگی کرتے ہوئے میں اس اسیمبلی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں چترال دو ڈسٹرک اچھا وہ ایسا ڈسٹرک نہیں ہے وہ ایسا ڈسٹرک ہے جو پاکستان کے میدانی علاقوں کو پاکستان کی زرخیز زمینوں کو سہراب کرنے کے لیے قدرت میں تمام وسائل اس ڈسٹرک میں رکھا ہوا ہے وہاں پہ گلیشئر پگلتے ہیں چندہ پنجاب سندھ اور کیپی کے میدانی علاقوں کو سہراب کرتے ہیں لیکن آج میرے علاقے میں پورے علاقے میں بجلی کے ایسی لوڈ شننگ ہے کہ لوگ زندگی سے تنگ آ چکے لواری ٹینل کا منصوبہ شروع ہوئے دو عشرے سے زیادہ گزر گیا لیکن لواری ٹینل نارت کا اپ روج روڈ اب بھی قرون وستا کے جو خطروں کے لیے جو روڈ بنایا جاتے اس کا منظر پیش کر رہا ہے اور دے آر بوسٹنگ اپاوٹ دا پی ایسی پی ہم اس پی ایسی پی کو کیا چاہتے ہیں آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں وسائل آپ دوبائیل اور لندلی جا کر چہدانیں خریدتے ہیں یہاں پہ کاغذوں پہ آپ پی ایسی پی بناتے ہیں جب گرانڈ پہ آتے ہیں تو آپ سے ایک پروجیکٹ نہیں کمپلیٹ ہو سکا دو ڈیکیٹس کے بعد بھی جناب والا ان مسائل کا حل میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ان مسائل کا صرف ایک حل ہے کہ جس آدمی کی آج لیٹس ریپورٹ یہ پہنچی ہے کہ عمران خان کی اپرویل ریٹنگ اس پاکستان میں اٹھاسی پرسنٹ تک پہنچ چکا ہے اٹھاسی پرسنٹ اٹھاسی پرسنٹ ایٹی ایٹ پرسنٹ پاکستانیوں کے محبترین زیڈر کو آپ جیل میں رکھو اور چور اچھکے آ کر اگر حکومت کریں گے تو ایکانومی کا تو بیڑا گھر کھونے ہی تھا جو کہ ہو رہا یہاں پہ ہمیں آگے پڑھایا جاتا ہے سوڈو انٹیلیکچولز وہ اپنے آپ کو ارستو سمجھتے ہیں آپ ان کے باتیں سنکے آپ کو ایسا لگے کہ ارستو کبھی فلسفہ انہوں نے پڑھایا تھا لیکن جس طرح خان نے کہا تھا کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے انہی کے بارے میں شاید اس پوپ نے کہا تھا کہ ایلیٹر لرننگ ایس اڈینجرس ٹھنک ڈرینک دیپ اور ڈونٹ ٹچ ڈا پھرسنگ سپرنگ شیلو ڈرینکنگ انٹرکسکیٹس تا برین ڈرینکنگ لارجلی سو برس اگین کچھ پڑھو کچھ لکھو دنیا جاکہ پرائی منیسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا جناب والا ادھر جاپان وہاں پہ ایک کارخانے سے آواز آ رہی تھی چون چون کہتا اس طرح ملک ترقی کرتے ہیں اب چون چون سے ترقی نہیں ہوتی انہوں نے اپنے آر این ڈی پہ بجل لکھایا اربو ڈالر کا وہ ریسرچ انڈ ڈیولیپمنٹ پہ پیسہ رکھاتے ہیں وہ اپنی یونیسٹیم بناتے ہیں چطرار یونیسٹیم کی بنیاد عمران خان نے آکے رکھی پی ڈی ایم والے ان کی ذہنیت یہ ہے کہ عمران خان کی تمام منصوبے ناکام بنائی جائیں چار ارب روپے کا اسٹیمیٹ بھیجا گیا آگے سے پینٹ بجٹ میں دو سو ملین روپے رکھیں یہ پاکستان کو جی ترقی دینا چاہتے ہیں ارے بھائی دو سو ملین میں تو ہر سیکنڈری سکول نہیں بنتا آپ لگے ہیں یونیسٹی بنانے اور آپ خواب دیکھتے ہیں ترقی کے تو یہ شیخ چلی کے خواب ہیں آپ پریکٹیکل دنیا میں آئیں آپ آچھا یہاں پہ کہتے ہیں ہم انفرمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دیں گے آپ نے ایک ٹویٹر بند کیا ہوا ہے نو دس مہینوں سے وی پین لگا کر پوری کابینا ٹویٹر پر میسیجنگ کرتی ہے شرم ان کو نہیں آتی قانون نہ اگر وہ قانون بدترین قانون بھی ہے تو اس کو آپ اپنے پہ تو لاغو کرو یہ فیس بک اور سوشل میڈیا کے خلاف فائر وال لینے چالیس آرب روپے لے کے پہنچ گئی جی سانو بچاؤ سوڈیا میڈیا والے تائنگ کر دیں نہیں اور یہ لگے ہیں جانا آپ انفرمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے آپ سے سوشل میڈیا نظر نہیں حضم ہو رہا کل کو اگر اس ملک میں ایسی ریسرچ ہو گئی ایسی ریسرچ ہو گئی کہ آپ کی چوری جس طرح باہر ویکی لیکس اور لندن اور دوبائی سے لیکس آ رہی ہیں اگر ان کی جگہ یہاں کے نوجوانوں نے آپ کو ننگا کرنا شروع کر دیا تو آپ کدھر جائیں گے ان کو ڈر یہ تو میری گزارے جناب سپیکر آچھا پھر ان کی ایسے غائب ہیں بچہ سپیچ کے بعد جیسے کوئی نالائق بچہ گھر میں جائے ادھر کے برطن تھوڑے یا کوئی نالائق بچہ اسکول میں پندرہ پرسنٹ نمبر لے کے آئے باپ پوچھے پدر کدھر اس کونے میں ماں پوچھے پدھر کدھر اس کونے میں وہ ایسے بھاگ رہے ہیں کسی کو بھی نہیں فیض کر سکے شکریہ 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 دس منٹ ہو گئے دس منٹ ہو گئے وائنڈ اپ کریں جیسے گھتے کے سر سے سی گائے بھن جناب سپیکر تو میری گزارش یہ ہے کہ ان کو ذرا جن جوڑیں ان کا جن جوڑے کم اس کمی در آکے یہ ہماری باتوں کا جواب تو دیں شکریہ آپ نے عمران خان کے دلے سپائی عبداللطیف کی دھوئے دار تقریر سنی عبداللطیف نے کہا کہ یہ بجٹ ڈڈو بجٹ ہے اس بجٹ میں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں بلکہ الٹا غریب عوام پر مزید بوجھ ڈالا گیا ہے ٹیکس کی شکل میں عبداللطیف نے کہا کہ ہمارے فارم فورٹی سیون کے جالی وزیر آزم کہتے ہیں کہ بیرونے ملک میں مقیم پاکستانی ملک میں ہمیں ڈالر بیجیں گے ملک کی اکانومی بہتر ہوگی تو میں اپنے جالی وزیر آزم سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کو ڈالر کسی بھی صورت نہیں بیجیں گے کیونکہ وہ ڈالر بیجتے ہیں تو آپ یہی ڈالر منی لانڈرنگ کر کے اٹھا کر دوسرے ممالک میں بیج دیتے ہیں اپنی جہدادیں خرید دیتے ہیں آپ بیرونے ملک پاکستانیوں کے سامنے بینقاب ہو چکے ہیں اس لیے اب وہ کسی بھی صورت آپ کو ڈالر نہیں بیجیں گے یہی وجہ ہے کہ اب آپ ملک کے اداروں کو گروی رکھ کر پیسہ بٹو رہے ہیں ناظرین آپ عبداللطیف کی آج کی دعا دار تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ